ٹھیک ہے کیا کہہ رہا جائیں گے آج صدارتی انتخاب ہے بڑا سیچویشن ہے کہ ریزرو سیٹس ہمیں دینی گئیں عدالتوں نے سٹے کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود الیکشن آج ہو رہا ہے اب ہمیں تو الیکشن میں حصہ تو لینا ہے لیکن انفیر الیکشن ہے تی انفیر نہیں ہے تو یہ ایک متاظر الیکشن ہوں لیکن چونکہ ایک پارلمنٹری کنڈیشن ہے جس میں ہم نے ووٹس ڈالنے لیکن ہنڈر کو ٹیسٹ آنے بیری صاحب اس کا قانونی نکتہ بتائیے گا جب پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے اس کے باوجود جو ریزرو سیٹس ہیں اس کا حلف لے لیا گیا ہے اس کا کوئی چیلنج ہو سکتی ہے یا کیا اس کا پروسیجر ہو دیکھیں ہائی کورٹ لاہور میں بھی کیس پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سندھ ہائی کورٹ میں بھی کیس فائل دوا ہوا ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ پریزینچل الیکشن جو ہونی جا رہا ہے ریزرو سیٹس کے بغیر یہ الیکشن متنازہ ہوگا یہ الیکشن انکانسٹیٹوشن ہوگا غیر آئینی ہوگا تو اب اگر کل کو یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ ریزرو سیٹس جو ہیں یہ پی ٹی آئی بیکٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں سنی اتحاد کو جانی ہے تو پھر یہ دوبارہ سے الیکشن کرانا پڑے گا اس قسم کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلے کر رہی ہے اس کی وجہ سے پہلے جنرل الیکشن متنازہ ہو گئے اس میں دیکھیں آپ لوگوں کا منڈیٹ چوری ہوا اور اب یہ پریزینچل الیکشن کا بھی حال کرنے جا رہے ہیں تو ہم جمہوریت کے ساتھ خیل رہے ہیں چلی خاری بہت شکریہ سنکر